موسیقی ندیب رضا کا سلام اور باق ہے فلسطین ازرائیل کی جنگ بندی کی جو گیارہ روز جنگ چلتی رہی ہے جنگ کیا وہ یک طرفہ لڑائی تھی جو فلسطین کی عوام پر غزہ اور مغربی کنارے پر ازرائیل کی جانے سے بمبارٹمنٹ کی جاری تھی راکٹ میدائیل فائر کیا جا رہے تھے جس میں دائیس سو سے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور یہ بھی جنگ بندی ہوئی ہے اب یہ جنگ بندی کو حماس اور فلسطینی عوام کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حماس کے رہنما ان سے بات کرتے ہیں جی ڈاکس آب ساملیکم ساملیکم آپ کیسے ہیں یہ جنگ بندی ہو گئی ہے تو حماس اور فلسطینی عوام وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیر پا ہو سکتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے بات ہے کہ میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے جو بیت المقدس میں ہے مسجد الاقصہ میں ہے کہ جو ان مقاومت نے جو یہ مقاومت کہ ان کے دفاع میں اور ان کے حمایت میں میدان میں آ کر کوئی قصر نہیں چورا ہے کہ اسرائیل کا ہر ملٹری آئیکن اور ہر پولیٹیکل آئیکن کو پہنچ گیا میری آواز صحیح طرح آ رہی ہے نا دیکھ بھی کیا ہاں چیک ہے نا تو یہ آپ سمجھ لے ہے کہ جی مطلب جب ایمیجن کیجئے کہ اسرائیلی کنیشت اسرائیلی پارلیمنٹ نے یک طرف خود اعلان کرتے ہیں اس جنگ بندی کو اس کا مطلب کیا ہے اس کے اور کیسا ہے کہ یہ واقعی بزاتے طور میں ہے کہ مطلب مقاومت کے اور ہمارے عوام کے بلندی ہے اور ان کے جیت ہے ہمارا سپوکس پرسن ہے کہ القصام بریگیت کیا انہوں نے بولد نہیں کہا کہ ہم لوگ ہیں نا سیز فائر نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے آپریشن کو سسپیند کر رہے ہیں تاکہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اسرائیلی دشمن واقعی اپنے باتوں پر قائم رہے یا نہیں اس لئے کہ ہم ابھی جو ہے نا اگرچہ کہ مقاومت دو بجے صبح تک آخری تین منت تک کہ انہوں نے اپنا روکٹس کو اسرائیلی دشمن کے تارگٹس کی طرف کو اس کو لانچ کیا ہے اور ہم نے ابھی اجازت دے دیا ہے کہ وہ میڈییٹرز کے آ کر بھی بات کیا جائے کہ جی مطلب آگے ہم کیسے لے کے جائیں گے اور ہم نے واقعی ابھی تک یعنی سٹریٹ فورد میں کہوں گا کہ جی مقاومت نے ریزیسٹنس نے ایسی منصوبہ تیار کیا ہے کہ اسرائیلی آرمی کو تباہ کرنے کے پوری فلسطین کی جغرافیہ پہ ہے اب یہ بتاتے چلو کہ جی مطلب یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم نے یہ سیس فیر کیا ہے یا سسپینڈنگ کیا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو پبلک اپرائزنگ جو شروع ہوا تھا نائنٹین پورٹی ایٹ میں ویس بینک میں مزد اکسہ میں کہ اس کو روکنا اصلاً کہ اس میں کوئی ایسے شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کاروائے کو جاری رکھنا چونکہ ہم اوکیوپیشن کے اندر ہیں اور یہ مقاومت کے جو ملیٹری کے مقاومت ہیں کہ یہ اس مقاومت اس اپرائزنگ کا ایک حصہ ہے وہ ہم دیکھ رہے کہ جی یہ جو ہیمنیتیرین کرائیسز اسرائیلی آرمی نے اور ان کے کرائمز نے ہمارے عوام کے خلاف ہے غزہ میں کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہندرڈس او مارچ شہدہ اور ہزاروں کے زخمیاں اور انہوں نے کہ جی مطلب ریزیڈنشیل ایریا کو تباہ کرنا کا کوشش کیا کہ ایرس کوئک ہے مگر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے نوبل قوزز میں ہے کہ ہم نے جو تاریخ میں دیکھا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تاریخ الملیون شہید ملیون شہید کے راستہ ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارا بچے عزیز نہیں ہے اور ہمارا بچوں کے خون عزیز نہیں ہے مگر قربانی دینا برتا ہے اور قربانی ہے کہ اس کا ریزلٹ آ چکا ہے کہ ابھی کے دنیا پر اسرائیل کو پندیم کر رہے ہیں ابھی کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود کس طریقے سے کہ وہ خود ہی یہ طرف کا سیز فیر کرنا اعلان کرنا کا دیکھیں تیس فیصد کے سٹاک ایکسچینج میں نقصان ہوا تھا اسرائیل کا اس کا جو اول اوبر کے سپیس اس کے جو ایرو پلینز اس کا بنگوریون کا ائرپورٹ سب سسپند ہوا ہے اور یہی کہ طریقہ ہمارا کے یعنی جو کاروائی ہے کہ اس کے امن اور اس کے ایکانومی کو تباہ کرنا ہے تو آزادی ملے گا اس راستے میں کہ آپ کے یہ قربانی ہوگا آپ کے سوال جو ہے کہ سوری میں آپ کے قطع کلامی ہوگیا ہے کہ ہمینٹیریان ایج کا جو ہوتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بریشانی نہیں ہے بریشانی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے عوام ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو ہنادی ریزیڈنشیل تاور کے مالک ہے نا میڈیا میں بات کرتے ہو اس کے بیچے جو ہے وہ تاور ٹوٹا ہوا ہے چودہ منزل کے خاک میں آ گیا ہے وہ ان سے بوچھا گیا کہ جی کیا آپ کے کمینٹر کہتا ہے دیکھیں یہ جو دوبارہ ہے یہ جو آپ لوگوں نے مٹی دے گا اس کو ہم دوبارہ بنائیں گے مگر ہمارا کبرہ اول کو کہاں سے دوبارہ لائیں گے اگر خدا نہ خواستہ کے تباہ ہوا تو یہ مطلب ہم پول بھی کر رہے ہیں کہ جی وئی دنیا کو اور امت اسلام کو کہ ہیومنیٹیرین جو پوزیشن ہے ادھر کے اس کو آپ کی سپورٹ کرنا میں مدد کرنا میں شرکت کریں جو آپ صاحب جیسے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ فتح ہوئی ہے جو ماضی میں جو چار لڑائیاں ہوئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ہوئی ہے ہر یعنی پانچ سال کے بعد حملہ اسرائیل یعنی پسا ہوتا ہے اور جب اینڈ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ وہ فتح کی اپنی وکٹری بنا رہا ہے ایسے کر کے اور فلسطینی بھی بنا رہے ہیں تو یہ حقائق ہے کیا کیونکہ دیکھیں دھائی سوہ فلسطینی یہاں شہید ہوئے وہاں اسرائیل کے بارہ افراد ہلاک ہوئے اور پہلی بار اسرائے ہوا جیسے دو ہزار غالباً چھے میں جیسے عزباللہ نے جو راکٹوں کی برسات پہ پانچ ہزار سے چھے ہزار راکٹ زائل پر فائر کیے تھے تو اس مرتبہ دو ہزار اکیس میں وہی کام ایک بار حماس نے کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر چار ہزار سے زائد راکٹ فائر کیے ہیں تو کیا یہ جو راکٹ حملے ہیں جس ان کے ائر بیس پر اٹیک ہوئے آپ نے بتایا فضائی پروازے ممسوک ہو گئی اور پورا شہر جو تھا ایک وہ انڈرگراؤنڈ چھلا گیا کیا ہماس کے جو راکٹس ہیں اس کے دباؤ کے مجھے سے جنگ بندی ہوئی ہے دیکھیں آپ کے بات کے اپنے جگہ بے ہے کہ مطلب آپ نے اگر بیلنس اوپ پاور کی بات کرنے کا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم ستیت یا کونونونشنل آرمی نہیں ہے ہمارا دشمن ہے کہ ان کے پاس ہے ستیت اوپ آرٹ کا ملیٹری انڈسٹری کا امریکہ اس کا کمر میں بھی ہے اس کا ساتھ بھی ہے انہوں نے ایسا میزائل کی یوز کیا ہے کہ جو زمین کے اندر سکسٹی میٹر میں بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیلنس اوپ پاور کا اس کا سائد پہ ہے لیکن بیلنس اوپ دیترنس اس کے سائد پہ ہے ہی نہیں ہے اس کے فیور میں نہیں ہے کیونکہ اس کا اس کا قوز کا کوئی حق بھی نہیں ہے کوئی عدل کا نہیں ہے فلسطینیوں کا راستہ عیشو ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ ایک یہ چیز ہے کہ اس کو کہہ لے کہ bottom of line ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھیں شیخ احمد یسین رحمت اللہ علیہ اس سے بوچھا گیا ہے کہ آپ تو کیا کہاں سے مقابلہ کرو گے ایسے آرمی کے ساتھ یہ آرمی نوکلیر پاور ہے اس کی پاس ایک ہر ممنوع ہر بیند قسم کا ہتھیار بھی یوز کرتے تو آپ کے پاس راکٹس ہے کہ جو لوکل فیصلیتی سیبن اس وقت تو ایتی سیبن کی بات کر رہے ابھی تو الحمدللہ کہ ہم تو کافی ایڈوانسمنٹ ہو گئے لیکن پھر بھی فورمیلہ تو وہی ہے تو کیا کرو گے ان کے انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے جواب دیا ان کی عربی الفاظ میں من حرم اللہ من لم یستطع الزواج فقد حرم اللہ علیہ الزنا کسی کے اوپر سختی آگی اور شادی نہیں کر سکے گا اس کے مطلب نہیں ہے کہ جا کر نعوذ باللہ زنا کریں یا فاہش کام کریں اسی طرح کہ اگر ہم اس وقت کے اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاور کو اتنا حاصل کر سکے اس کے مطلب نہیں کہ جا کر غدداری کریں جا کر ہم موتن کو اپنا ہاتھ سے نکالیں نہیں ہم تو ریزیسٹنس کریں گے ہم سامنا کریں گے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ریزیسٹنس کے کافی ایڈوانسمنٹ کر چکے ہیں ایک ملیٹری ریپورٹ آپ جا کر دیکھ لینا کہ ایک ملیٹری ایکسپرت ہے ایجپٹ کا وہ بتا رہا ہے کہ دو تین چیزیں میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں دیکھیں ملیٹری فیلڈ میں اگر آپ نے کسی تارگیت کو آپ نے حدف کرنا ہے خاغ ہو کوئی موونگ تارگیت ہو یا سٹیگنن تارگیت ہو ٹھیک ہے نا آپ کو کم از کم کیا ہے آپ کیا کہ جتنا بھی سٹیٹسٹکس ہے جو جی پی ایس سے آپ کو لینا پڑے گا آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں اور ہمارا مقاومت کا پیتریت کا بیٹری آئرن ڈوم کا بیٹری میں یعنی بیٹری کو اس کو آپ تارگیت کریں مطلب یہ چیز ہے کہ اگر کہ یہ مطلب ترکی اور ڈیویلپمنٹ نہ ہوتا ہے اور یہ آپ اس کو نام دے دے کہ اللہ کی مدد سے کہ جس طرح غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے کہ دشمنوں پہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ رہتے ہیں تو وہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو تو تین چیزیں کے ضرورت ہے ایک تو آپ یعنی یہ نہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں میں کہا ٹرائک کر سکتا ہوں باقی ریزل کو دیکھیں گے نمبر ون دوسری بات ہے آیا ہے کہ آپ کا کوز ہے جسٹ کوز ہے یا نہیں ساری دنیا کو بتائیں ہمارا جسٹ کوز ہے دوسری بات کیا ہوتا ہے جیسا آپ نے یہ بودہ لگانا ہے اس کا بڑا کرنا ہے اللہ کا کام اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آج آپ کے سامنے آپ یہ سوال بوچھ رہے تھے مجھ سے ریٹائیم کے جیمت ان کے جو دیفنس منسٹر ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ نتینیاہو کو بہت غلط کام کیا ہے اب میں نے ایک یہودی ایرانی ازرائیلی کو سنا ہے بی بی سی میں بی بی سی میں وہ الزام لگا رہی ہیں نتینیاہو پر کہ جی انہوں نے ہمیں اس ہلاکت میں لے کی گیا مقاومت کے بارے میں بات کر رہے دیکھیں امیجن کریں یہ تبدیلی آگئی دوسری بات ہے کہ یہ دنیا کے سطح پر ہے انٹرنیشنلی طور پر میں تھوڑا سا آپ کے آواز نہیں آگئی میں تھوڑا سا روک کے آپ کو تبدیلی کے آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح سے ازرائیل کے اندر پہلی بار ہے جو عرب فلسطینی یونائیٹ ہو کے کہ وہاں پہ شیل جرہ اور پورے ازرائیل کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ پہلی بار ایک پیج پر آئے تو یہ بڑی ایک کامیابی ہے ایوین ازرائیل کے منسٹرز اور یہ یہودی سب ایران ہی نہیں امریکہ کے اندر بھی وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط چیئے بنیادی طور پر نیتان یاو کی گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی اس کی وجہ سے تو آگے ہماس کی اسٹریجی کیا ہوگی جبردست میں دو منت میں اس کے جواب دوں گا کیونکہ آئینیٹو گو آپ کا اجازت سے ٹھیک ہے نا دیکھیں ہمارا سٹریجی اس طرح ہے ہمارا سٹریجی ہے کہ ایک ہولیسٹک اپروچ ہے ہمارا ریزسٹنس کا جس کا بیک بون ہے ملیٹری ریزسٹنس ہے اور جس کا دوسری ونگز ہے کہ ہمارا کے پبلک ایکٹیوٹیز جو آپ لوگ انہیں دیکھے ویس بینک میں ہے کہ وہاں ملیٹری ریزسٹنس نہیں ہے مگر دوستوں نے ہمارے عواموں نے سترہ شہید کو قربانی دیا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں آپ لوگ دیکھ رہے کہ جی کیا کر رہے یہ جو جذبہ ہے مسجد الاقصہ کے اندر شیخ جرراح کے اندر فورٹی ایٹ کے اندر ویس پینک کے اندر غزہ کے اندر ہیں یہ اس کے جو جو بیک بون کیا ہے ہمارا ملیٹری ریزسٹنس یہ تو فیلڈ کا ایکٹیوٹی ہے دوسرا ایکٹیوٹی کیا ہے کہ دنیا پر ابھی ایک ریسپیکٹ ہوتا ہے اس مقاومت کا یہ وزم مقاومت ہے نگوشیت کرتے ہیں سیز فائر کرتے ہیں انٹرنیشنل لوگ کو سمجھ لیتے ہیں لوگ کل نیٹس کا سمجھ لیتے ہیں لیکن ہرگز اپنا رائز کے اوپر کمپرمائز نہیں کرے گا تیسری بات ہے کہ امت کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارا امت ہے پیارے امت ہے مسلمانوں کا اور عرب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جمعہ میں جو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ تو دس سالوں سے یہ جو جذبہ ہے کہ یہ میں نہیں کہوں کا جذبہ ہے یہ اصل بات ہے یہ اصل کام ہے کہ خود کی آزادی کے راستے میں ہے میں اس کو اندرسیمیت نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اس طرح کا جو ہے نا آخر میں ہمارا ایک ایٹالین فیلوسیفر ہیں انہوں نے سوری ارنیسٹو لاکلاو کے بات کر رہا ہوں ارنیسٹو لاکلاو کو ہے اپنے ثیوریز کے اندر ہے وہ کہتا ہے کہ جی انقلاب ہے سوری یعنی مطلب آزادی کے جدو جہت کا ریبلیوشن جو ہے اس کو انقلاب اور دو میں کہتا ہے نا انقلاب ہاں انقلاب کے جو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے لوگوں کو تیار کیا ہے لوگوں کو جمع کیا ہے لیکن جیتنا کی لمحہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے امٹی امٹی سگنی فائیر جتنا بھی لوگ دنیا میں ہے کہ مسلم مسلم سکول of thoughts leftist سکول of thoughts freedom fighters انہوں نے مشترکہ طور یہ کہنا ہے ایک ہی لفظ ہے کہ یہ دشمن ہے انسانیت کا ہے اور یہ فلسطین ہے برحق ہے یہ لمحہ کہ دشمن اور باطل کا شکست آتا ہے اور اس کا کوئی اور ایکسپلینیشن پاکستان کے عوام کو کیا میسیج دینے چاہتے ہیں مقتصرا بس مجھے پتا کو فلائٹ لے گی ایک تو میں واقعی میں پاکستانی عوام کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تظاہرہ کے جو مطلب ان کے لیے یہ چیز نیا نہیں ہے ہم تو یہی امید رکھتے ہمیشہ پاکستانیوں سے ہے جو انہوں نے امت کی لیے سب کچھ کی جاری رکھنا پڑتا ہے اور یہ مطالبہ ہے کہ افیشل لیول پر عمران خان صاحب ہے اسماعیل ہنیہ آپ کا کول کا منتظر ہے بہت شکریہ بہت مہمانی آپ کی آپ نے وقت دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ کو فلائٹ پہ جانا تھا جب سے جنگ بندی ہوئی ہے اس کے مسئل بڑھ گئی ہیں آپ کو اردو عربی پرشن اور انگریز سب زبانوں پہ دسترس ہے اور اردو میں آپ خاص بات کی بہت شکریہ اللہ آپ کو اسی طرح سے خطہ فرمائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پلسٹین زندہ پلسٹین